بسم اللہ الرحمن الرحیم ایم ایف سعادی عرب ہر طرف سے ہمیں امداد آنے کی توقع ہے وہ امداد کب تک ہمیں موصول ہو جائے گی پاکستان اس صورتحال سے کس طریقے سے باہر نکلے گا پاکستان تحریک انصاف اگر اسمبلیاں تحلیل کرنے کے موڈ میں ہیں تو کیا اکٹھی پنجاب اور خبر پختونخواہ کی اسمبلیاں تحلیل کی جائیں گی یا پھر جو بازگش سنائی دیتی ہے کہ پہلے ایک اسمبلی کو تحلیل کیا جائے پھر وفاقی حکومت کا انتظار کیا جائے کہ وفا چاہی دکھائی دیتی ہے کچھ لوگوں کے پاکستان آنے کے اشارے ہیں اور کچھ لوگوں کے پاکستان پاکستان سے چلے جانے کی بازگش سنائی دیتی ہے اس میں کتنی حقیقت ہے یہ پولٹیکل ٹرمائل کس طریقے سے ختم ہوگا اور پاکستان اور افغانستان کے جو درینہ معاملات ہیں وہ کس طریقے سے حل ہوں گے اس پر مجموعی طور پر بات کی جائے گی ہمیں جوائن کیا ہے فارمر ایمبیسیڈر آف پاکستان جو افغانستان میں تاینات رہے منصور احمد خان صاحب نے ہمیں جوائن کیا پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما سینیٹر افنان اللہ خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریکی انصاف کی رہنما مسر جمشے چیما صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور سینئر تجزیہ کار آمیر زیا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں میں تمام حضرات کا بہت مشکور ہوں منصور صاحب سب سے پہلے آپ کی طرف آتا ہوں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاک افغان دو طرفہ جو تعلقات ہیں اور معاملات ہیں اس میں آخر بے چینی کیوں پیدا ہو رہی ہے ہمارے تعلقات بہتر کیوں نہیں ہو رہے آپ انخلاق اینی شاہد ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ افغانستان کو اس وقت کونسی مشکلات درپیش ہیں جس کی وجہ سے وہ پاکستان کے ساتھ ماضی کی طرح ہاتھ نہیں بڑھانا چاہتا یاسر صاحب سب سے پہلے تو بہت شکریہ اور آپ کے پینل کو سب کو میری طرف سے بہت بہت سلام دیکھئے جو کل کا واقعہ خاص طور پر چمن سپنگو تک کے بارڈر پہ ہوا ہے یہ بہت ہی افسوسناک ہے افسوسناک اس لیے ہے کہ پاکستانی شہریوں کی بھی شہادت ہوئی اس میں اور غالباً افغانستان کی سائیوں سے بھی کچھ خبریں ہیں کہ کچھ ادھر بھی جانے نقصان ہوا اور جانے نقصان چاہے پاکستان کی سائیڈ کا ہو چاہے افغانستان کی سائیڈ کا ہو اس پہ ہم سب کو بہت افسوس ہے لیکن ساتھ ہی مجھے دیکھئے جو افغانستان پاکستان کا بارڈر ہے یہ طویل بارڈر ہے اور چھپیس سو کلومیٹر لانگ بارڈر ہے اور اس پہ بہت ضروری ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان ایک پولٹیکل لیول پہ ایک سیکیورٹی لیول پہ بھی ایسی انگیجمنٹ ہونے چاہیے کہ اس قسم کے انسیڈنس نہ ہو جب میں وہاں گزشتہ دو سال کے دوران سفیر کے طور پر موجود رہا اور گزشتہ ایک لیٹھ سال میں بھی جب اس قسم کے واقعات ہوئے تو ہماری پوری کوشش رہی کہ کسی طرح سے انگیجمنٹ کے چینلز قائم رہیں سیکیورٹی کے انسیٹیوشنز کی چمن کا بارڈر ہو یا تورخن کا بارڈر ہو ٹائملی میٹیز ہو اور اگر اس قسم کا واقعہ کہیں پہ کوئی ایریڈنٹ ہوتا ہے تو اس کو فوری طور پر مینیج کیا جائے لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ گزشتہ چند مہینے سے جن واقعات کی فریکوینسی میں اضافہ ہو گیا ہے بڑے تواتر کے ساتھ یہ واقعات ہو رہے ہیں اور ان واقعات میں جانے اقصان بھی ہو رہا ہے تو میرے خیال میں دونوں ممالک کے لیے وہ ضروری ہے کہ وہ ایک پولٹیکل لیول کی انگیجمنٹ دونوں گورنٹس کے درمیان اور ایک سیکیورٹی کے اداروں کی جو انگیجمنٹ ہے اس میں اضافہ کریں منصور صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان کو افغانستان کے معاملے کے اوپر اپنی پالیسی کو کس طریقے سے تبدیل کرنے کی ضرورت ہے افغانستان کو ایک گلہ تو یہ بھی ہے کہ بہت سے ممالک نے ہمیں تسلیم کر لیا پاکستان نے ابھی تک نہیں کیا لیکن پاکستان اور افغانستان کی جو درینہ تعلقات تھے وہ رفتہ رفتہ ختم ہوتے کیوں دکھائی دیتے ہیں نہیں دیکھیں تسلیم کرنے کا جہاں تک معاملہ ہے یہ تو بہت سارے ایشوز کے ساتھ ریلیٹڈ ہے ابھی تک انٹرنیشنل کمیونٹی میں کسی ملک نے افغانستان کی موجودہ حکومت کو تسلیم نہیں کیا اور اس کے لیے کچھ کنڈیشنز ہیں انٹرنیشن کمیونٹی کے طرح سے جائے گئی ہیں پاکستان بھی افغانستان کے نیورز کے ساتھ انٹرنیشن کمیونٹی کا پارٹ ہے اور تو افغانستان میں ایک گلو سے حکومت ہو افغانستان کے انطرح ہیومن ٹائٹس کا معاملہ ہو یا کاؤنٹر ٹیرنیزم فریم ورک ہو یہ ان پہ جب تک کوئی پروگرس ہوگی تو تب آگے ریکیپلیشن کی طرف معاملہ جائیں گے لیکن اس سے پہلے جو آپ نے کہا تھا کہ پاکستان اور افغانستان کے درمینٹ کس قسم کی انگیجمنٹ ہونی چاہیے افغانستان کیسی انگیجمنٹ چاہتے ہیں پاکستانی کیسی انگیجمنٹ چاہتے ہیں میرے خیال ہے چونکہ دونوں ہمسایہ ممالک ہیں دونوں ممالک کے درمین دو چیزیں بہت ضروری ہیں ایک تو لوگوں کے آنے جانے میں ایک اچھا نظام موجود ہونا چاہیے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے میں خود بھی وہاں سسٹم کا حصہ رہا ہوں کہ مورڈر پہ ایک اچھا نظام موجود نہیں ہے ایک dignified crossfit کا سسٹم موجود نہیں ہے اور دوسرے دونوں ممالک کے ایکنومک سسٹمز جو ہے ٹریڈ اور ٹرانسٹ جانس پہ بہت کنیکٹیویٹی ضروری ہے یہاں پہ بھی افسوس ہوتا ہے کہ ہم بہت ہی کوئی فرسودہ نظام کے ٹریڈ اور ٹرانسٹ کر رہے ہیں اور جس طرح ٹریڈ اور ٹرانسٹ کا سسٹم مورڈرنائز ہونا چاہیے وہ نہیں ہو رہا جس کے وجہ سے افغانس کو بھی شاید ہیں اور ہماری جو سینٹر ایشیا کے ساتھ کنیکٹیویٹی ہے وہ بھی متاثر ہو رہی ہے اور اس طرح سے ان تمام ایکنومک بینیفٹس نہیں لے پا رہے لونکہ ہمیں ایک ہمسائے کے طور پر افغانستان کے ساتھ ہونے چاہیے صحیح آپ یہ رائے رکھتے ہیں کہ جس طرح ایک بارڈر مینجمنٹ کا سسٹم ہے وہ بھی بہتر ہونا چاہیے بارڈر سسٹم بھی بہتر ہونا چاہیے تب ہی مسائل حل ہو سکتے ہیں عامر زیا صاحب کس حد تک تعاید کرتے ہیں منصور صاحب کے اس موقف کی اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف کون استعمال کر رہا ہے چمن کا افسوسناک واقعہ پیش آنا اور سفارت خانے کے باہر فائرنگ کا واقعہ پیش آنا حالات بہتر کس سمت میں جا سکتے ہیں دیکھ تو منصور صاحب نے جس طرح سے روشنی ڈالی پیزن ایکسپرٹ آن اغوان ایشوز ماشاءاللہ میں صرف دو چیزوں کے اضافہ کروں گا دیکھیں کسی بھی ملک کی جو خارجہ پولیسی ہوتی ہے نا اس کی پہلی بنیاد یہ ہوتی ہے کہ اس کے ملک میں جو ہوئے سیاسی استقام ہوں ہمارے ملک میں اس وقت جو ہے گزشتہ آپ دیکھیں کہ جنوری فروری سے ایک سیاسی عدم استقام کا شکار ہے اس کی وجہ سے جو ہمارے فورن ریلیشنز کے اندر جو ہمارے آدھاف ہیں ہمارے جو ٹارگٹس ہیں ہم اس کو میٹ نہیں کر پا رہے کیونکہ سیویلین گارنمنٹ کا اس طرح کا فوکس نہیں ہے اور ظاہر ہے کہ وہ ضروری معاملات میں اتنی ارجیوی ہے معیشت ہماری بہت زیادہ مشکلات کا شکار ہے تو جو ہماری توجہ ہونی چاہیے وہ نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی وجہ ہے کہ ہماری جو آنکھیں ہیں بال سے ہٹ چکی ہیں دوسری مرد جو آپ کا بہت ہے کہ کون آپ کو استعمال کر رہا ہے اس سرزمین کو دیکھیں ایک تو وہاں پہ ہمیں پتہ ہے کہ نون اسٹیٹ ایکٹرز ہیں دیش کا ایک بہت بڑا چیلنج جو ہے وہ سامنے آیا ہے جو خود اغوان طالبان کیلئے چیلنج ہے پھر ہم دیکھتے کہ جو بہت سارے انٹی پاکستان گروپس ہیں جس میں بعض مذہبی شدت پسند بھی ہیں اور بعض جو سب نیشنلسٹ ہیں جن کو آپ قوم پرست تنگ نظر قوم پرست کہتے ہیں وہ بھی جو ہیں ایک دوسرے کے ساتھ انہوں نے ہاتھ ملایا ہے اور کہیں نہ کہیں کسی لیول پہ کوپریشن کر رہے ہیں تو تحریک طالبان پاکستان ایک طرف ہے دیش ایک طرف ہے اور ظاہر ہے کہ جب یہ گروپس اگر ایکٹیو ہیں تو وہاں پر جو ہماری دشمن ملکی ممالکی ایجنسیز ہیں کیونکہ اغوانستان ابھی بھی جو ہے بڑا ایک کہتے ہیں وائٹ کرنا بہت آسان ہے تو یہ بھی ہو رہا ہے پھر ایک اور بات ہے کہ جو ہاں نیشنل آرمی لیکویڈیٹ ہوئی ہے آپ مجھ سے یہاں سے بہتر جانتے ہوں گے کہ اس کا جو اسلحہ ہے وہ بڑا مارکٹ میں آگیا ہے اور بڑا سستہ بکرا ہے حتیٰ کہ کراچی جیسے شہر میں وہ دستیاب ہے تو یہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ جس طرح سے امریکنز نے پول آؤٹ کیا نیٹو لیٹ فورسز نے اس کے بعد جو ہے انہوں نے بہت ساری چیزوں کو نہیں سمال سکے اس کے نتیجے میں جو چیزیں چھوٹا ویپن یہ آپ کہیں گے کہ سال ٹریفلز ہیں اور دیگر چیزیں ہیں تو وہ بھی تو بزار میں بکنے کے لیے آگئیں جس کا فائدہ جو ہے انہوں نے سٹیٹ ایکٹرز کو ہو رہا ہے بھارت کے ساتھ ہماری محبتیں یعنی کہ جو ہمارے تعلقات ہیں ہم سب کو پتا ہے تو بھارت کوئی ایسا موقع نہیں جانے دے گا کیونکہ اس کی بڑی سپکی ہوئی ہے پاکستان جو ایک اخوان طالبان نے دوبارہ کابل کو فتح کیا اس کے بعد ان کو اگزم رول بیک کرنا پڑا بھارتیوں کو اور وہاں پر جو ان کا پورا انفرسٹیکچر تھا تو ظاہر اس کو بھی انہوں نے ریوائی کرنے کی کوشش کی ہوگی انڈیز نوڈرٹ آف منی انڈیا کے پاس پیسے بہت ہیں خرچ کرنے کے لیے لوگوں کو خریدنے کے لیے تو میں سمجھتا ہی تمام جو ہیں اگر کسی ملک کو لاحق ہوئی ہے تو وہ بھارت ہے تو بھارت اس کا اج کس طریقے سے اٹھائے گا وہ اپنی خفت کس طریقے سے مٹائے گا اس کے لیے بھی وہ اقدامات گاہے بگاہے کرتا رہتا ہے لیکن سیکیورٹی چیلنجز ہمیں جو درپیش ہیں اس کا حل کیا ہو سکتا ہے ایک بریک کے بعد اس پر بات کرتے ہیں ناظرین کہیں نہیں جائے گا بریک کے بعد خوش آمدی ناظرین جس طرح بریک سے پہلے ہم سیکیورٹی معاملات کے اوپر بات کر رہے تھے کہ پاکستان اس وقت جس ہجانی کیفیت کا شکار ہے اس میں ایک طرف سیاسی حالات ہیں دوسری طرف معاشی حالات ہیں اور تیسری طرف اس وقت دفاعی محاذ بھی کھول چکا ہے پاکستان ان چیلنجز سے کس طریقے سے نمبردازمہ ہوگا اور اس میں پولٹیکل جماعتوں کو کس طریقے سے کردار ادا کرنا چاہیے یہ ایک اہم سوال ہے اور اس سوال کا جواب پولٹیکل جماعتیں ہی دے سکتی ہیں انہیں مصبت رد عمل دینا ہوگا اور اسی تناظر کے اندر مل بیٹھ کر بات کرنے کی اس وقت کوشش جاری رکھنی چاہیے مسارت صاحبہ آپ کیا سمجھتی ہیں موجودہ صورتحال میں افغانستان کے ساتھ ہمارے جو تعلقات تھے ان تعلقات کو سبوتاج کرنے کی کوشش کون کر رہا ہے اور سیکیورٹی معاملات کے اوپر پولٹیکل جماعتوں کا اس وقت اقدام کیا بنتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ یاسر صاحب دیکھیں یاسر ہمیں اس چیز کو اس طرح سے دیکھنا ہوگا کہ ہمیشہ جو بھی آپ کا دشمن ہے یا جو بھی آپ کے خلاف ممالک ہر وقت ایکٹیو رہتے ہیں جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے اپنے ملکیں درونی معاملات اور حالات کیا ہیں میں دو تین سوال آپ کے سامنے رکھوں گی پاکستان کو جس نہج پہ اپنی خواہشوں کے پیش نظر پہنچایا گیا کیا ہمارا ملک یہ ڈیزرو کرتا تھا ہمارے ملک کے جو اندرونی حالات ہیں آپ کی خارجہ پولیسی ہنڈرڈ ان ٹین پرسنٹ اس کے ساتھ بھی اس کے اوپر اس کا دارومدار ضرور ہوتا ہے اب پاکستان کے جو اس وقت سیچویشن ہے اس میں ایزی لی پاکستان ایک ایزی ٹارگٹ ہے اور جہاں تک رہ گی بات بھارت کیوں کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے دے گا اور ہمارے تو حالات یہ ہیں کہ ہم نے اپنی خارجہ پولیسی کے لیے you always need a confidence ہماری جو اس وقت کی جو ریجیم چینج آپریشن کے پیش نظر جو مسلط شدہ ٹولا ہے یاسر کیا ان کی پریارٹی میں کیا پاکستان کی انٹیریر پولیسی یا خارجہ پولیسی ہے میرا تو یہ سوال ہے اور اگر ہے تو اس کے اوپر ان کے کیا اقدامات ہیں سوائے آپ اپنے فورنڈ منسٹر کو دیکھیں ان کے جو نمبر آف ٹریپس کاؤنٹ کریں اور آؤٹ آف دیز آل ٹریپس جو اس ملک کو کیا فائدہ ہوا اس کی آؤٹ پوٹ کیا ہے لہٰذا اس ملک کے ساتھ یہ جو ایسے لگتا ہے کہ یہ سارا جو ایک ٹولا ہے یہ ایک فان ٹریپ کے طور پر آیا ہے پاکستان کی جتنی بھی ایفرٹس تھی انہوں نے ہر چیز کو ڈی ریل کیا ہے جس میں آپ کی خارجہ پولیسی ہے جس میں آپ کی اور سب سے زیادہ تو مجھے خدشہ آپ کو تو افغانستان کے ساتھ ہمارے جو تعلقات اور ان چیزوں کی فقر پڑی ہوئی ہے یاسر آپ کے پاس سب سے بڑا بہران آگے بائیس کروڑ پچھتر لاکھ کو آپ نے گندم کہاں سے پوری کرنی ہے گندم کی قلت کا اس کے بعد آگے میڈیسنز کی جو قلت کا بہران آگے کھڑا ہے آپ کے آپ کے پاس اس وقت جو سب سے بڑی شارٹج آنے جاری ہے وہ انیستیزیا اور کینسر کی کرونک جو مرض ہے اس کی میڈیسنز کی آنے جاری ہے آپ کے جو جتنے بھی فارماسیوٹیکل انڈسٹری سے ریلیٹڈ جتنے کیمیکلز ہیں وہ امپورٹ ہوتے ہیں ایلسیز کے اوپر جس طرح سے یہ سمجھتی ہے کہ حکومت ملکی معاملات میں کسی بھی طرح سے سنجیدگی نہیں ظاہر کر رہی ہے افنان صاحب جس طرح مسرد جمشید شیما صاحبہ یہ بات کر رہی ہے میں ایک سیکنڈ یاسر ایک سیکنڈ صرف ایک فکرہ میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ پاکستان جیسے ملک میں جو اتنا بڑا ملک ہے وہاں پہ انیستیزیا کی میڈیسن کی شارٹیج ہونے جاری ہے بکاوز اس کی کوئی پروڈکشن نہیں ہو رہی دوسری جو امپورٹنٹ چیز ہے نہ یہ کسی بھی معاملے کے لیے سیریس نہیں ہے سوائے این آرو کے ہاں ایک سیریس میٹر لگا ہے کہ پاکستان کے پرائم منسٹر پرائم منسٹر ہاؤس میں سلیمان شہباز کو این آرو ٹو کے بعد ٹھیک میں اس پہ کمنٹ آفنان صاحب کے لیے آفنان صاحب یہ ہمارے جو دفاعی محاذ کے اوپر ہمیں جو چیلنجز درپیش ہیں حکومت اسے کس نظر سے دیکھتی ہے حکومت کوئی اس کی وجوہات کیا لگتی ہیں پاکستان کے اندر پولیٹیکل ٹرمائل اس کی وجوہات لگتی ہیں یا افغان پولیسی بنیادی انصر دکھائی دیتا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں سیاست کے اندر مطلب ہر چیز جو ہے وہ ذاتی مفاد نہیں ہوتا یہ جو ہے نا کہ ہر چیز کو جا کے کیونکہ حکومت چینج جو اس کا لنک کر دو اس کا مطلب بنیادی طور پر یہ ہے کہ بس ہم وزیر آدم ہوں گے تو ٹھیک ہے ورنہ ملک ٹوٹ گیا تباہ ہو گیا ڈیفالٹ ہو گیا مطلب یہ کونسا طریق ہے یہ کونسی اپوزیشن ہے جو اس طرح کی باتیں کرتی ہے یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ ہمیشہ تاہیات آپ کو حکومرانی دیتی جائے اور کہا جائے بچے یہ رہیں گے تو ٹھیک ہے یہ نہیں رہیں گے تو ملک تباہ ورباد ہو گیا اور جو ملک میں ادم استقام کی بات کرتے ہیں نا وہ اپریل میں شروع نہیں ہوا تھا ادم استقام شروع ہوا تھا دوہزار سترہ میں ڈان لیک اور پاناما کر کے جس کے بعد اس کا نتیجہ شروع ہوا نتیجہ نکلنا دوہزار اٹھارہ میں اور وہ ابھی تک ہم بھگت رہے تو یہ جو ادم استقام والا معاملہ ہے اس کو یہ پیچھے جاتا ہے کافی اچھے غازہ ملک کی ایکانومی ٹیک آف کر رہی تھی یہ جو سکس جی ڈی بی گروز ریٹ کے آپ بات اپ کر رہے ہیں مجھے تو اس وقت ہو چکا تھا بیچ میں آکے اتنا بڑا تماشا لگا کہ ملک کا ستہ ناز کر دیا جو فورن پولیسی ہے ہماری وہ دیکھیں فورن پولیسی کی کامیابی یہ نہیں ہوتی کہ آپ جا کے وہاں پہ شو مارے ہیں اور آپ ٹیڑوں کے کھڑے ہو جائیں یہاں بڑے اچھے لگ رہے تھے یہ کوئی فورن پولیسی کی کامیابی نہیں ہے فورن پولیسی کی کامیابی یہ ہوتی ہے کہ آپ سی پیک کرتے اور آپ پچپن بلین ڈالر کی انویسمنٹ لے کے آتے انہوں نے تو سی پیک تو دور کی بات جو چل رہا تھا معاملہ وہ بھی خراب کر کے چلے گئے تو یہ دوسروں کو جو ہے وہ پھر باتیں کرتے میں مجھے بتائیں نا کہ جرمنی جپان کا بارڈر ملانا اچھی فورن پولیسی تھی ایران میں جا کے کہنا کہ جی الکیدہ پاکستان کی فوج نے بنائے اچھی فورن پولیسی تھی ایسی ہو کے اجلاس کے اندر سارے دنیا کے لیڈر کھڑے میں ایک بندہ بیٹھا گیا یہ اچھی فورن پولیسی تھی آپ کی آپ نے امریکہ گئے امریکہ میں جا کے آپ نے واپس آئے تو کہتے ہیں میں پتہ نہیں کرکٹ ورلگ اپ جیت کے آئے ہوں کچھ عرصے بعد جائے وہ کشمیر کا شیٹس چینج ہو گیا یہ ابھی کامیاب فورن پولیسی تھی یہ تو مطلب آپ بلکل مطلب آپ اگر کوئی پیمانہ تو اپنا ٹھیک کر لے نا کہ جی یہ پیمانہ ہوگا تو اچھا ہوگا یہ پیمانہ تو برا ہوگا یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ امران خان وزیر آدم منجد تو سب کچھ ٹھیک ہے موجودہ صورتحال میں افغانستان کے حوالے سے حکومت کی پلاننگ کیا ہے کیا افغان پولیسی میں تبدیلی ناگزیر ہے یا افغانستان کے ساتھ روابط استوار کرنے کے لیے اور اس طرح کے جو چیلنجز ہمیں درپیش ہیں یہ چمن والا واقعہ اور پھر سفارت خانے والا واقعہ اس سے بچنے کے لیے حکومت پلان کیا کر رہی ہے ہمیں مستقبل قریب میں کتنا عرصہ اپنی پلاننگ کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے کے ساتھ ہمارے ایک برادرانہ ریلیشنشپ ہے اور اس ریلیشنشپ کو آگے لے کے چلنا چاہیے جس طرح یہاں پہ کچھ لوگ انتشار پھیلانا چاہتے ہیں اسی طرح وہاں پہ بھی کچھ لوگ ہیں جو انتشار پھیلانا چاہتے ہیں مگر ہم اپنی نیبر اٹھ کے اندر جو ہے وہ کوئی نہ جنگ افورڈ کر سکتے ہیں نہ ڈی سٹیابلیٹی افورڈ کر سکتے ہیں تو ہمیں تو ہمیشہ فائر فائٹنگ کا رول ادا کرنا چاہیے ہمیں جو ہے وہ اگلی پارٹی کو یہ بتانا چاہیے کہ یہ جو مسئلہ کھڑا ہوگا اس کے سب کو نقصان ہے اور یہ جو اگوانستان میں بھی جو لوگ یہ کرتے ہیں ان کو بھی یہ بات سوچنی چاہیے آپ مجھے بتائیں کون سے مسئلہ کا حال ہے کہ آپ نے چمن کے بارڈر کے اوپر حملہ کر دی ہے کوئی مسئلہ کا حال ہے کہ سترہ بندے وہاں پہ زخمی ہو گئے چھے کی جو ہے وہ ڈیت ہو گئی اگر اس طرح ہوگا تو پاکستان وہ دنیا کی واحد حکومت ہے جو آپ کی مدد کر رہی ہے پاکستان دنیا کی وہ واحد ہے حکومت جو آپ کا کیس پوری دنیا میں لڑ رہی ہے آپ ہمارے ساتھ تو تھوڑا سا بہیویر اپنا بہتر کر لیں اگر ہمارے ساتھ بہتر نہیں کریں گے تو آپ ہی کا نقصان ہے اور دیکھیں ہمارا جو ریلیشنشیپ ہے بہت پران ہے سیکڑوں سال پران ہے تو میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں اس کو بیلڈ کرنا چاہیے ہمیں ٹریڈ کلچرل اور ڈیفرنٹ معاملات کو بہتر کرنا چاہیے اور ان کو اس بات کا یقین دلانا چاہیے کہ اس طرح جو ٹربل میں کر دیں آپ کی طرف ان کو وہ کنٹین کریں اور اس طرح کرکتیں نہ کریں منصور صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں موجودہ صورتحال میں اگر افغانستان کے ساتھ ہمیں ہاتھ اپنا آگے بڑھانا ہے تو کس طریقے سے کن ٹمز اینڈ کنڈیشنز کے اوپر ان کے ساتھ معاملات تیہ کیا جا سکتے ہیں جنگ ان کی تھی جوان ہم نے گوائے جنگ کے بعد خاتمہ ہو گیا ڈیکٹس ہم نے یہ تنازیات برداشت کیے ہیں اور اب آکے ہمیں کتنا عرصہ اس کے آفٹر شاکس کو بھگتنا پڑے گا پاکستان کے اپنے ہمسائیہ ممالک کے ساتھ جو تعلقات ہیں ان کی بہت بنیادی اہمیت ہے اور خاص طور پر افغانستان کے ساتھ جو ہمارے برادرانہ تعلقات رہی ہیں اور ہیں اور رہی ہیں ان کے اوپر بنیادی توجہ کی ضرورت ہے اس خطے میں افغانستان کے ساتھ افغانستان کے چارڈ دہائیں سے اس سے بھی زیادہ جو انٹرنیشنل گیم رہی یا جو ہمارے انٹرنیشنل ڈیٹریکٹرز جو یہاں میں کرتے رہے ہیں جس کی طرح پامرزیہ صاحب نے بھی اشارہ کیا ان سب سے ہٹ کر پاکستان اور افغانستان کی ایک بنیادی ریلیشنشپ ہے بنیادی تعلقات میں پاکستان کو اپنی افغانستان کے ساتھ اورگینک ریلیشنشپ کی طرف جانا چاہیے اور اس کے لیے افغانستان کی حکومت کے ساتھ ہمیں ڈیریکٹ ٹاکس کرنی چاہیے اس طرح کے انسیڈنٹس جس میں ہمارے شہری حراقوں وہ ہمارے لیے بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہیں اور وہ افغان حکومت اور افغان سوسائٹی کیلئے بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہونے چاہیے کیونکہ یہ جو بورڈر بیلٹ ہے ہماری اس میں پچاس ملین یا پانچ کروڑ لوگ بستے ہیں اور وہ اپس میں ان کی رشتداریاں ہیں ان کی ان کے قبائلی اور ان کے مذہبی تعلقات ہیں تو میرا خیال ہے کہ ہمیں افغانستان کے ساتھ وہ ڈائریکٹ ٹاک کرنی چاہیے ڈائریکٹ ڈائیلوگ کرنا چاہیے ان مسائل کو اٹھانا چاہیے اور جو بنیادی معاملات ہیں جس میں میں پھر دوبارہ ہوں گا بورڈر کی ایمپرویمنٹ لوگوں کی مویمنٹ کے اندر ایمپرویمنٹ اور ٹریڈ اور ٹرانسٹ اور ایکنومک پاپریشن کے اندر ایمپرویمنٹ اس کو اس کے اوپر غور کرنا اس کو کس طرح ہم نے حاصل کرنا ہے یہ چیزیں بہت ضروری ہیں اپنی بورڈر مینجمنٹ کے حوالے سے اسے ارنو پالیسی ہمیں ترتیب دینے کی ضرورت ہے بسورت دیگر نقصان دونوں کو بھگت ناؤگار یہ دو طرفہ اس وقت تعاون کو اثر نو بنیادوں کے اوپر استوار کرنے کی ضرورت ہے بہت شکریہ منصور احمد خان صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے ناظرین پاکستان اس وقت جو پولٹیکل ترمائل ہے اس کا خاتمہ کن بنیادوں کے اوپر ہوگا وفاقی حکومت اگر مذاکرات کے اشارے دے رہی ہے تو پاکستان تحریک انصاف اپنی ٹمز اینڈ کنڈیشن سے کب پیچھے آئے گی ایک بنیادی سوال ہے آمیر زیاد صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان میں جو موجودہ معاشی مسائل ہیں کیا یہ سب کو مل بیٹھنے پر مجبور کر دیں گے یا پھر اپنی انا کی جنگ جاری رہے گی دیکھیں یہ خواہش بہت اچھی ہے کہ سارے مسلمان جو ہیں نیل کے ساحل سے لے کر تفقہ کے کاشغر ایک ہو جائیں اور پاکستان میں بھی سب لوگ یہی چاہتے ہیں کہ یہ ایسے ہی ہو لیکن دیکھیں مسئلہ کیا ہے کہ نون لیگ ہے نون لیگ میں اساقڈار صاحب کی ایک نومک منیجمنٹ کا ایک طریقہ کار ہے اور مفتر اسماعیل صاحب کا ایک ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ ان دونوں میں جو کے دونوں کی اتعلق ایک ہی جماعت سے ہے لیکن ان میں مطلب ہے کہ ناعتفاقی ہے چپکلش ہے اس میں ہم نے دیکھا کہ مفتر صاحب نے کرٹیکل مضمون بھی لکھے مضامین لکھے باتیں کی اسی طرح پھر ساقڈار صاحب نے اس کا جواب دیا تو پھر یہ تو ممکن ہی نہیں کہ تمام سیاسی جماعتیں مل کر کوئی ایک معاشی پولیسی پر آ جائیں ایسا نہیں ہوتا میں سب سے پہلے پھر وہ گزارش کروں گا کہ کسی بھی چیز کی بنیاد یہ ہوتی ہے سیاسی استحقام اور سیاسی استحقام افران بھائی کہہ رہے ہیں کہ جی وہ دوزار ستنا سے ہو سکتا ہے میں گنتوں کے چلیں جنوری کے وائل سے ہے جو ایک دم ہم دوبارہ سے دیکھتے ہوں اس کے اندر سے جنا لیکن اس بات پر ان کا بھی اتفاق ہے میرا بھی کہ اس ملک کو سیاسی استحقام کی ضرورت ہے جب آپ کیا سیاسی استحقام ہوگا کوئی بھی حکومت اس پر لوگ بھروسہ کریں گے اس کے بارے میں آپ کو پتا ہوگا کہ اس کے پاس جو ہے منڈیٹ ہے گلے پانچ برس کا پھر وہ ایک طبیل مدتی پولیسی بنا سکتی ہے اس بات کے دراغ جو ہے نون لیک میں بہت سارے دوستوں کو ہے بھی انہیں بھی پتا ہے کہ ابھی کیونکہ اس حکومت کے پاس اگر یہ فرض کریں اب بھی ٹرم کمپیٹ کرتی ہے تو اس کے پاس آٹھ نو مہینے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں کوئی طبیل مدت کی پولیسی نہیں بن سکتی ہمیں جس طرح کا اس وقت مسئلہ ہے میں دو مسئلوں پر لڑنا ہے ایک تو فائر فائٹنگ کر کے سورنڈ ڈیفولٹ سے ہم لوگ بج جائیں بج جائیں گے اس کا میں نہیں دیکھتا اتنا خطرہ ہے لیکن دوسرا ہے کہ جی طبیل مدتی پولیسی کے جس میں آپ ریفارمز کر رہے ہوں تو ظاہر ہے کہ اس آگڑار صاحب ریفارمز کے وزیرے یہ خزانہ نہیں ہے یہ منیجمنٹ کے وزیرے خزانہ ہیں آج صورتحال یہ کہ ہم اپنے جو نومل آپریشن ہیں یعنی کہ جو ہم امپورٹ کرتے ہیں درامدات کرتے ہیں ہم وہ کرنے کے قابل نہیں ہیں چار بلین ڈالر سے زیادہ کی لسیز جو ہیں وہ رکیوی ہیں اسٹیٹ نے وعدہ کیا تھا کہ جی ہم جو ہیں اس کو جو ملٹائنیشنل کمپنیز ہیں ہم ان کو اجازت دیں گے کہ وہ ڈیویڈنڈ اور پروفٹ کو ریپریٹ کر سکے ڈیڑھ بلین ڈالر کا کم از کم جو ہے ان کا وہ رکاوہ ہے ٹھیک ہے نا تو یہ بڑے بڑے آپ کا وہ ہے اور آپ کا جو اس وقت وہ ہے فورن ایکچینج ریزر وہ سات بلین کا ہے اس میں تین بلین سعودی عرب کے ہیں تو آپ کے پاس اگر آپ فرض کریں ایمپورٹ دے دیں لسیز کے پیسے تو آپ سفر پہ کڑے میں تو ہمیں ایک بہت زیادہ پولیسیز کے ریویو کی ضرورت ہے ہمیں سوچنا پڑے گا کہ کیا ہم لوگ جو ہیں لوگوں کو ایک نکل و عمل کی اجازت دیتے ہیں کہ ڈالر لے کے ملک سے باہر جا رہے ہیں کیا ہمیں مزید ٹیوریزم پر ایک کے اوپر بھی ٹیکسز لگانے چاہیے کہ ہم سوچیں گے جی لوگ جو ریلیجیس ٹیوریزم پر جاتے ہیں اس کے اوپر ہم کوئی مور اٹھیں گے یعنی اس وقت ریفارمز کی باتیں نہیں ہو رہی ہیں اس وقت دنگ دپاو پولیسی کے طرح کے بڑھنے کی بات ہو رہی ہے آپ کو اپنے ڈالر بچانے آپ کو ہر حالت میں ڈالر بچانے تو وہ پھر خالم اس کے لیے کیسی حکومت کر سکتی آخری جملہ کہ جو مقبول ہو اور جس کے پاس ایک نیا منڈیٹ ہو پھر وہ ایک بڑی طویل مدتی پولیسیز اور ریفارمز کر سکے گی اس پہ افنان صاحب کی بھی رائے لیں گے کہ کیا یہی ایک حال ہو سکتا ہے لیکن مسارت صاحبہ پاکستان تحریک انصاف کا یہ ماننا ہے کہ ہم ریاست بچانے کے لیے اپنے اقدام سے پیچھے ہٹے ہم اسلاعباد کا ہم نے رخ نہیں کیا ہم نے پولیٹیکل ٹرمائل میں مزید اضافہ پیدا نہیں کیا جب آپ یہ لوگ سمجھتے ہیں اور دوسرا پھر آپ کو یہ بھی دکھائی دیتا ہے کہ معاشی تار کے اوپر پاکستان تباہی کی طرف گمزن ہے تو کیا پاکستان تحریک انصاف اگر وفاقی یہ شرط رکھے کہ تین چار ماہ کے لیے مساق معیشت کر لیا جائے پھر اس کے بعد انتخابات پہ بات کریں گے تو کیا پی ٹی آئے راضی ہوگی دیکھیں یاسر صاحب بائے ڈیزائن بائے پولیسی پاکستان کو دلدل کی طرف دکیلا جا رہا ہے کیا کسی کو فکر ہے کیا کسی نے کوئی اس طرح کی کوئی پولیسی رکھی جس شوق سے یہ تجربہ کار ٹیم لانچ کی گئی تھی میرا مانا یہ ہے کہ ان کے یہ concern نہیں ہے کیا یہ اس چیز کو seriously address کرنا چاہتے ہیں مجھے یہ بتائیں یاسر اگر ہم ایک drawing room کے اندر سارے یا parliament کے اندر بیٹھ بھی جائیں اس وقت کیا وہ بیٹھنے سے وہ جو ایک distrust یا آپ کی جو ایک instability ہے اس کے لیے آپ کو fabricated قسم کی آپ arrangement نہیں کر سکتے important چیز یہ ہے کہ جو آپ کا financer ہے آپ کے ملک کا جو جو سرمایہ کار ہے وہ اتنا بے وکوف نہیں ہے کہ وہ خالی لفاظی سے شیر اور شائری سے مائک پھینکنے سے اوپر سے مشورے economy کو ٹھیک کرنے والے depression کی دعائیں کہہ رہے ہیں کہ جی وہ پڑے کوئی کہہ رہا ہے کانفرنس کے اندر ہمارے پرائم منسٹر کے جی پھونک مارنے سے انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا مزاق سمجھا ہوا انہوں نے اس ملک کو آپ کے ملک کا نرونی سرمایہ کار 88% distrust کا شکار ہے تو وہاں پہ کدھر سے ان یہ سرمایہ کاری باہر سے کیسے پیسے ڈالرز کیسے آئیں گے دوسری بات یہ کہ ابھی recent سروے کے اندر more than 60% پاکستانی اگر ان کو آج موقع ملے تو وہ پہلی فرصت میں آپ کا ملک چھوڑنا چاہتے ہیں یہ ہے actual condition اور ان کو پڑی ہوئی ہے کوئی رتی برابر فکر اس لیے نہیں ہے کیوں ان کی تو جو دولتے ہیں وہ تو ڈالرز کے اندر ہے وہ تو دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہی ہیں جو مارکٹ میں ڈالر کی جو گورنمنٹ کا ریٹ ہے اس پہ نہیں مل رہا 250 پہ بھی نہیں مل رہا important چیز یہ ہے کیا گورنمنٹ اس بارے میں serious ہے یہ جو بڑے شوق سے آئے تھے یہ پی ڈی ایم کی ساری جماعتیں ہیں یہ کیوں نہیں قوم کو policy دیتے کہ یہ یہ serious steps ہیں خالی کوئی ایسا safety measures پاکستان کے لیے جو انہوں نے economy کے حوالے سے لیا ہم نے جو کر دیکھیں میری باس سنے یاسر ہم صرف اور صرف election اس لیے چاہ رہے ہیں کہ ملک آپ کا ٹھیک ہو جائے گا تب ہی جب ایک actual stability آئے گی fabricated چیزیں کرنے سے یا آپ مجھے یہ بتائیں میڈیا کو چلے کچھ میڈیا houses کو control کر کے آپ ادھر ادھر کے فضول topics کے اوپر ہم جتنے مرضی پروگرام کر لیں یا economy کے اوپر پروگرام نہ کرنے دیں actual situation آپ کے ملک کی کیا ہے یہ اس ملک پہ میں تو request کروں گی پاکستان کی ساری business community سے business community خالی پی ٹی آئی سے نہیں ہے related ہر party ہر طبقے سے ان کا تعلق ہے وہ آئیں نکلیں اور اپنی ذمہ داری ادا کریں ان کو پتا ہے کہ اس وقت business community کے حوالے سے بھی ان کا بھی موقف میں سامنے رکھ لیتا ہوں مصرر صاحب موجود رہی کہ میں افنان صاحب کی اس پر آئیل ہوں افنان صاحب ٹھیک ہے پاکستان تحریک انصاف نہیں ایسی اصلاحات اور اقدامات کیے ہوں گے جس کے after shock ہمیں اب اس صورت میں بھوگتنا پرڈ ہیں آپ کی حکومت یہ کہتی ہے کہ ہم بیرونی سرمایہ کاروں کو پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے راقب کر رہے ہیں لیکن میں پاکستانی سرمایہ کاروں کی بات کرتا ہوں ایف پی سی سی آئے ہو بزنس مان پینل ہو پاکستان انڈسٹریل ٹریڈرز اسوسییشن فرنٹ ہو یا آل پاکستان ٹیکسٹائل ملز اسوسییشن ہو وہ یہ سمجھتے ہیں موجودہ صورتحال میں کہ ہم نے جو پیسہ انویسٹ کیا ہوا ہے ہم اسے کس طریقے سے باہر نکالیں اور ان کی رائے کے مطابق پاکستان میں ہم اپنے جو بہترین یونٹس تھے وہ بند کر رہے ہیں کہ کاؤسٹ آف پریڈکشن میں اضافہ ہو رہا ہے صرف بیرونی سرمایہ کاروں کو اعتماد میں لینے کی بجائے اندرونی سرمایہ کاروں کو اعتماد میں لیا جاتا تو شاید صورتحال مختلف ہوتی ہم دیکھیں ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ بیرونی اور جو آپ کا لوکل انویسٹر ان سب کو آن بورڈ کرنا چاہیے اور ہم جو پولیسیز پہلے بھی ہم نے بنائی تھی اور جو ابھی بنا رہے ہیں اس کے تعد ہم صرف فورن انویسٹر کو نہیں اپنے لوکل انویسٹر کو بھی اٹریک کریں گے دیکھیں ایک کچھ چیزیں قوم کو سمجھنی چاہیے یہ میں یہ جو اتنی مہنگائی اور اتنا سارا جو مسائل ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ امران خان صاحب نے ایک آئی ایم ایف ایگریمنٹ کیا تھا جس آئی ایم ایف ایگریمنٹ کو انہوں نے اپنے حکومت کے آخری ہفتوں میں تہس نہس کر دیا اور بلکہ ایسے کام کیے جو اس ایگریمنٹ کے خلاف تھے انہوں نے جاتے جاتے جان پوچ کے ملک کے اندر ڈی سٹیبلیٹی لے کے آئے جان پوچ کے ملک کی اکانومی یہی لوگ ڈیفالٹ ڈیفالٹ کر رہے ہیں پہلے مہینے سے ڈیفالٹ ڈیفالٹ کر رہے ہیں بھئی اگر آپ اتنا اچھا ملک چھوڑ کے کہتے ہیں تو پہلے مہینے سے کیسے ڈیفالٹ ہو رہا تھا ملک آپ تو بڑا زبردست ملک چھوڑ کے کہتے ہیں بھئی بات یہ ہے کہ یہ ہمیں کہہ رہی ہیں نکل کیوں نہیں رہے بھئی پاکستان کا سرمایہ کار پاکستان کا مزدور اور پاکستان کسان عمران خان کو وزیر آدم بنانے کے لئے نہیں نکلے گا وہ اتنا بے وکوف نہیں ہے کہ عمران خان جو ہے اس کو وزیر آدم آؤس پہ پہنچانے کے لئے وہ نکل آئے اور کہہ کہ جی عام بھئی وہ آپ نے چار سال ان کو دیا کیا آپ یہ بتائیں نا ہم نے تو آپ کو جو پاکستان دیا تھا وہ آئی ایم ای فروگرام میں نہیں تھا ہم نے جو آپ کو پاکستان دیا تھا وہ تو بہت سٹیبل تھا آپ نے تو تین چار سال اس کا سچا ناز خود کیا اور مانا اس بات کو پہلے آپ نے حسد عمر کو لگایا اس سے وہ نہیں چلا حماد عذر کو لگایا وہ نہیں چلا حفیش شیخ کو لگایا اس سے نہیں چلا پھر شوقت ترین کو اینڈ ملا کے لگایا یہ کونسی سٹیبلیٹی تھی مجھے بتائیں نا یہ سٹیبلیٹی یہ سٹیبل گورنمنٹ یہ کرتی ہیں کہ چار دہو فائنانس منسٹر تبدیل کر دیا اور افنان صاحب اگر یہی مان لیا جائے کہ پی ٹی آئی کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کو اگر یہی مان لیا جائے تو ہمارے وزیر خزانہ اسحاق دار صاحب شازیب خانزادہ کے پروگرام میں یہ بات کرتے ہیں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہماری ڈیل ہونی ہے اس کا ریویو اجلاس نہیں رینیو اجلاس ہونے والا ہے تو رینیو تو پھر نئی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ ہوگا نا پھر آپ پاکستان تحریک انصاف والی ڈیل کو فالو نہیں نہ کر رہے دیکھیں وہ تو عمران خان صاحب ختم کر کے گئے تھے نا وہ تو ہم نے کوشش کی اس کو ٹریک پہ لانے کی لیکن دیکھیں کچھ چیزیں اگر ہم کریں گے تو ملک میں مہنگائی اور زیادہ آئے گی اور غریب آدمی کسے کا وہ ہم کام نہیں کرنا چاہتے نہ وہ ہم کام کریں گے اس لئے ہم جو ہے وہ ایک نئی ڈیل جو ہے وہ ہماری خواہش ہے کہ ہو جائے تاکہ وہ جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز یہ لوگ لکھا کے گئے ہیں وہ تو اس میں تو ملک کا ستحناس ہو جائے گا اور مجھے یہ بتائیں کہ جب ان کی حکومت آئی تھی میں یہ عوامت کو بھی سامنے والی بات رکھنا چاہتا ہوں یہ کہتے تھے دو سال آپ ہم سے پوچھے ہی نہ ہم سے یہ آٹھ مہینے چھ مہینے بعد پوچھ رہے ہیں اپنے ٹائم پہ کہہ رہے تھے ہم سے دو سال نہ پوچھے دو سال بعد بات کریں گے تو بھئی آپ ایک میار بنا لیں اپنے ٹائم پہ کہتے ہیں دو سال نہ پوچھو دوسروں کا ٹائم پہ کہتے ہیں پہلے مہینے کی ملک تباہ ہو گیا ملک برباد ہو گیا اس طرح تو نہیں ہو سکتا نو اور مجھے یہ بتائیں کہ ایک بڑا پروجیکٹ ایک میگا وارٹ کا کارخانہ ایک بڑا پروجیکٹ دنواد ہے جو عمران خان نے کیا ہو صرف باتے کرنے سے تو لوگوں کے پیٹ نہیں بھریں گے نا آپ نے صرف سوشل میڈیا کے اوپر کہہ دیا جی ہم نے دھائی سو اور تین سو ڈائم بنا دی ہے سوشل میڈیا پہ آپ نے کہہ دیا جی ہم نے بڑی ملک میں ترقی بتائیں نا کہاں کی کتنی آزار کلومیٹر کی موٹر ویز بنائیں کتنے آپ نے ریلوے کے ٹریک لگائے کتنے ڈائم منائے کوئی ایک پروجیکٹ بتاتے ہیں جس کی آپ نے اناؤگریشن کیو انیشیشن کیو اوروں کے پروجیکٹ پر دختیاں آپ نے لگائی ہیں وہ ہمیں معلوم ہیں اپنا پروجیکٹ انمائیں جو آپ کا اپنا ہے تو آپ کو سوائے کوئی آپ کو ایک پروجیکٹ نہیں ملے گا فرق ہوگی آپ کو مل جائے گی ایک پروجیکٹ القادر یونیسٹی مل جائے گا شوکت خانم کراچی میں لگ گیا شوکت خانم جو ہے وہ پشاور میں لگ گیا یہ پروجیکٹ انہوں نے کیے آمیر زیا صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے علاوہ کوئی پروجیکٹ نہیں ملے گا حکومت اگر رائے انتخابات کی طرف مائل نہیں ہوتی یہ سیاسی استحکام پیدا نہیں ہوتا تو کیا حالات مزید آپ کو گھمبیر ہوتے دکھائی دیر اس میں تو کوئی شک شبہ نہیں ہے کہ جو اصلاحات کا معاملہ ہے وہ مطلب ہے گزرے وے کل پہ شروع ہو جانا چاہیے تھا ہمارے اور جتنا مرضی ابھی آپ دیکھیں کہ دونوں طرف کتنی زیادہ تلقی ہے ہمارے نون لی کے دوست کے لہجے میں کتنی تلقی ہے اسی طرح پی ٹی آئی کی جو نمائند ہیں ان کے لہجے میں بھی بہت تلقی ہے اور یہ تلقی جو ان کے پیروکار ہیں ان سب میں کتنی سیپن کر گئی ہے تو اب اس وقت جو ضرورت اس بات کی کسی طرح سے اس پلٹیکل جو آپ سمجھتے ہیں کہ کرائسز ہے اس کو ڈیفیوز کیا جائے اور ڈیفیوز کرنے میں مجھے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے سیاستدان جو ہیں وہ پارلیمنٹ کے اندر یا پارلیمنٹ کے باہر جو ان کی تاریخ رہی ہے یعاصر صاحب ابھی تک تو ہمیں ناکام دکھائی دیتے ہیں تو کون یہ کردار ادا کرے گا اچھا وہ دائرے کہ ہماری اور آپ کی ہم التجاہ کرتے رہیں اس پہ نظر نہیں آتا میرے خیال میں یہ وقت ہے کہ دائرے پاکستان کو بچانے کے لیے ریاست کو بچانے کے لیے ان دونوں جو متعارف گروپ سے ان کے ساتھ کورڈ طور پر علیہدہ علیہدہ چاہے بات کریں چین کو مل کر بٹھائیں اور کوئی کہتے ہیں روڈ میپ دیں آنکے بڑھنے کا کہ اس کے اندر جو ہے مطلب ہے کہ انتخابات ہوں جب بھی ہوں مطلب ہے وہ ظاہرے کے جو ریاست مناسب سمجھے دیکھیں وہ نیریٹیو کی بات اور ہے پاکستان کی سیاست کی حقیقت یہ ہے کہ ہماری یہاں اداروں کا یعنی کہ نام لے پاکستان آمی کا ایک بہت قلیدی کردار ہے ریاستی معاملات کو چلانے میں خارجہ پولیسی سے لے کر معیشت ہر جگہ پر آپ کو ان کے فوٹپنٹس نظر آتے ہیں یہ خواہش بہت اچھی ہے لیکن ابھی پاکستان ہماری ریاست ارتقاء کیا اس برحلے پہ نہیں پہنچی کہ جہاں پر جو ہے آپ سب کو جو ہے وہ سیویلین لیڈرشپ کے کیونکہ ان کے ادارے بھی کمزور ہیں ان کے اندر وہ مچیورٹی آپ کو نظر نہیں آتی تو جب ہی میں کہتا ہوں کہ جی مل کر چلنا چاہیے سیویلین اور فوجی لیڈرشپ کو مل کر اس ملک کو آکے بڑھانا چاہیے یہ جو ہماری یہ ایک بحث ہوتی نہیں کہ زیر دست کون ہے اور بالا دست کون ہے یہ ایک فلوٹ قسم کی بحث ہے ابھی جی اس کرائیسس کا ہم لوگ شکار ہیں اس میں سب کو مل کر کچھ کرنا ہوگا اس میں اداروں کا قلیدی کردار ہے اور سیاسی جماعتوں کا بھی کردار ہے لیکن اگر آپ یہ کہیں وہ جو ایک باجواز آپ کی پولیسی تھی ٹھیک ہے انہوں نے ایک پوزیشن لی لیکن حقیقی معنوں میں تو وہ مطلب ہے آپ کو ان کے فوٹ پرنٹس نظر آتے ہیں کہ سیاسی معاملات میں وہ عمل دخل ان کا تھا اور وہ چاہے وہ پرویز الائی کا آپ نے انٹیویو سنا ہے کہ انہوں نے ان کو کیا مشورہ ان کو ملا اور دیگر آپ کو اس طرح کہ بہت سارے شواہد مل سکتے ہیں تو اس میں ہمیں سمجھنا ہی ہوگا یعنی بہران سے نکلنے کے لیے مجموعی طور پر کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے لیکن وقت کتنا ہے ہمارے پرنٹس عوام کی آخری جملہ میں کہوں گا عوام کی امنگوں کے مطابق کرنا پڑے گا عوام کی امنگوں کے مطابق کرنا پڑے گا لیکن اس وقت سچویشنی بن چکی ہے کہ ہر طرف سے تلقی دیکھنے میں آ رہی ہے وہ لہجوں میں تلقی ہے بیانات میں تلقی ہے اور یہ تلقی کس حد تک ہمارے اندر سرائت ہو چکی ہے اور اس تلقی کو امن و آشتی میں کس طریقے سے تبدیل کیا جا سکتا ہے یہ ایک سوال ہے اسی سوال پر بات کی جائے گی اور سیاسی صورتحال پر روشنی مزید ڈالی جائے گی لیکن ایک بریک کے بعد کہیں نہیں جائے گا بریک کے بعد خوش آمدیر ناظرین پاکستان تحریک انصاف کس بات کے انتظار میں ہے اگر اسمبلیاں تحلیل کرنی ہیں تو اس کی آخری تاریخ کیا ہوگی کب تک وفاقی حکومت کے جواب کا انتظار کیا جائے گا اور کیا مجموعی طور کے اوپر دونوں اسمبلیوں کو تحلیل کیا جائے گا یا پھر کسی ایک اسمبلی سے پہلا یہ اقدام اٹھائیں گے بڑھتے ہیں اپنی گیسٹ کی جانب اس وقت کیا سمجھتی ہے مسرد صاحبہ کہ اطلاعات تو کچھ ایسی ہیں کہ پنجاب حکومت کے اندر کچھ مشیروں نے یہ مشاورت کرنے کے بعد مشورہ یہ دیا ہے کہ ایک اسمبلی کو پہلے تحلیل کر دیا جائے اور پھر وفاقی حکومت کا انتظار کیا جائے کہ وفاقی حکومت کیا اس پہ اقدام اٹھاتی ہے انتخابات کی طرف مائل ہوتی ہے یا پھر کوئی اور اقدام اٹھاتی ہے اس میں کتنی سچائی ہے یاسر صاحب ابھی تک اس طرح کی کوئی جو سجیشن ہے وہ زیرے غور نہیں ہے یہ تو بس ایسے ہی ہے جس طرح سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ عوام کی توجہ جو پاکستان کے حقیقی مسائل ہیں ان سے ہٹانے کے لیے اس طرح کی کوئی بھی بے پر کی چھوڑ دی جاتی ہے پہلے یہ کہ جی ہم اسمبلیہ ڈیزولو کرنے کا کہیں گے تو سی ایم صاحب کریں گے نہیں اب شکر ہے کہ وہ مسئلہ تو حل ہو گیا سمجھ آگئے ہیں ان لوگوں کو اور اس طرح کی کوئی چیز بھی جو ہے وہ فیل وقت زیرے غور نہیں ہے ابھی تو یہی فیصلہ ہے کہ انشاءاللہ دونوں اسمبلیز کو اکٹھے ہی ڈیزولو کرنا ہے ابھی افنان بھائی جو بات کر رہے تھے کہ جی جس طرح سے انہوں نے باتیں کی میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ جو آٹھ ماں کی کارکردگی ہے جس میں جس وقت ان کو ہم ملک دے کے گئے ہیں جس وقت ہم نے ملک کو چھوڑا ہے اس وقت انفلیشن بارہ شریعہ پانچ پرسنٹ پہ تھی آج تھرٹی مکانے کی بجائے غریبوں کو مکار ڈالا ہے دو کروڑ لوگ خطے گربت سے نیچے چلیں گے صرف آٹھ ماہ کے اندر اس کا جواب ہم کس سے مانگے ہی نہیں دینا پڑے گا کہ یہ جو تجربہ کارٹی میں ان کی تجربہ کاریوں سے بائیس لاکھ لوگ آپ کے آٹھ ماہ کے اندر آپ نے بے روزگار کر دیئے ہم ایوریج سالانہ اٹھارہ لاکھ لوگوں کو نئے روزگار کے مواقع فرہم کرتے تھے جب ہم یہ باتیں کرتے ہیں تو ان کو لے دے کے گھڑی اور اس طرح کی فضول قسم کی بیس لیس الیگیشنز یاد آتی ہیں تو میں ان کو بتاؤں کہ ریجیم چینج آپریشن کے نتیجے میں قوم کو کیا ملا ہے وہ ذرا سن لیں قوم کو ملا چھوٹی سی سرجری مجھے پلیٹ میں بھی رکھ کے دیں گے تو میں نہیں جاؤں گی چلی گئی اس کے بعد قوم کو ملا این آر او ٹو جو آپ لوگوں نے اپنے نیب کے لاز کو امنڈ کر کے جس طرح سے لیس سنس کیا ہے کرپشن کو پچھلی کو ہڑپ کیا آگے کے لیے راستہ کھولا دیکھیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ لوگ تو الیکشن کراؤ الیکشن کراؤ ساڑھے تین سال ہمارے کان پک گئے آج آپ کا ملک ڈوب رہا ہے ہماری آنکھوں کے سامنے ان کو پڑی ہوئی ہے این آر او ٹو کو ایکزیکیوٹ کرنے کی کہ کوئی رہ تو نہیں گیا جو اس سمرات سے رہ گیا ہو ان فیکٹ یہ بندر بانٹ اس ملک میں ہو رہی ہے اس ملک میں انجوائے کرنے کے لیے یہ ساری جماعتیں اٹیک کر کے پاکستان کے اوپر ایکانومی کے اوپر انہوں نے آتے ساتھ اٹیک کیا ان کو سب کچھ مل گیا ہے کیسز ان کے ختم انہوں نے کرا لیے اب سلمان شہباز پہلے گئے کیوں تھے اب آئے کیوں ہیں قوم کو جواب دیں کیوں ڈار صاحب اپنے پرائیم منسٹر کے تیارے کے اوپر یہاں سے فرار ہوئے تھے پھر آگے اس ملک کی ایکانومی کو ٹھیک کرنے جتنی انہوں نے ٹھیک کی ہے وہ آپ سب نے دیکھ لیا آگے بھی انشاءاللہ بیڑا گھر کرنے کے ارادے ہیں ان کے لیکن میں پھر بھی کہوں گی کہ ہوش کے ناکھل لیں پاکستان ہے تو ہم سب ہیں پاکستان ہے تو پالٹکس ہم کر پائیں گے اس وقت پاکستان کو ان سب لوگوں کے فیصلے کی ضرورت ہے ہم نے جب ان کی طرف کہہ لیں کہ ان کو ایک option دی ان کی طرف نیک نیتی کے ساتھ ہم نے ان کو time دیا کہ آپ سوچیں پاکستان کا پاکستان ہے تو ہم وہ تو نیک نیتی اسے سمجھتے ہیں وہ تو دھمکی سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ دھمکی دے رہے ہیں دھمکی کے بغیر کسی شرط کے بغیر آپ بات کرتے ہیں نہیں دیکھیں نہیں میری ارد سنے یاسر صاحب اس میں دھمکی کیا اس دن سے تو یہ مزاک اڑا رہے تھٹھے اڑا رہے ان کو نظر ہی نہیں آ رہا کہ پاکستان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے یہ جی آپ نے اعلان کیا تھا پہلے تکلیف ہوگی کہ یہ اسمبلیاں کیوں توڑ رہے ہیں اب تکلیف اب آ کے ان کی سٹیٹمنٹس دیکھیں نا کس نے ذمہ داری کا مظاہرہ کی ہے روزانہ کی بیسز با کے تیش دلاتے ہیں توڑو نا ان کیوں نہیں توڑ رہے ہو میں کہہ رہی ہوں ہم سیاست کا نہیں سوچ رہے سیاست میں کیا ہے کچھ کو ووٹ زیادہ مل جائیں گے کچھ کو کم ہمیں اگر ایک دفعہ آپ کا ملک ڈیفالٹ کر گیا ہم میں سے کوئی بھی نہیں بچا سکے گا پھر ہم سارے بیٹھ بھی گئے تو بھٹا بیٹھ جائے گا افنان صاحب کیا رائے ہے حکومت کی پی ٹی آئے اگر دونوں اسمبلیاں تحلیل کر دیتی ہے تو وفاقی حکومت یا پی ایم ایلن یا پی پی یہ جتنی بھی جماعتیں ان کو کس طریقے سے سوٹ کرے گا کہ اگلے عام انتخابات میں ان صوبوں میں نگران حکومت نہیں بلکہ پاکستان تحریک انصاف یا کوئی ایک جماعت کی حکومت بیٹھی ہو اور اسے صاف اور شفاف انتخابات کے طور پر تمام جماعتیں کلی طور پر تسلیم کر لیں دیکھیں بات یہ ہے کہ اسمبلیاں توننا نہ توننے کا فیصلہ تو کافلی اور پی ٹی آئی کرے گی اگر انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ انہوں نے اسمبلیاں توننی ہے تو الیکشن ہو جائیں گے اگر انہوں نے فیصلہ نہیں کیا تو پھر جو اپنے ٹائم پر الیکشن ہونے ہیں جو کہ چند مہینے رہ گئے ہیں اس میں ہو جائیں گے تو اس کے علاوہ جو ہے اگر کوئی سمجھتا ہے کہ جی ان کی بلیک میلنگ میں ہم آ جائیں گے ان کی بلیک میلنگ میں تو ہم نہیں آئیں گے یہ پچھلے چھے آٹھ مینے کا آپ دیکھ لیں دوہزار تیرہ سے دوہزار اٹھارہ بھی اسی طرح روتے دوتے رہے ہیں ملک ڈیفالٹ ہو رہا تھا ملک تباہ برباد ہو رہا تھا ملک میں تباہی مچ رہی تھی اور یہ جو ہے یہ اور اس کے بعد چار سال لوگوں نے دیکھا کہ انہوں نے کیا دو کروڑ لوگ خطے غربت سے نیچے گئے ہیں ان کے دور میں ہم غربت کی پاورٹی لائن سے تئیس فیصد لوگ نیچے تھے جب ہم نے دوہزار اٹھارہ میں چھوڑا ابھی چالیس فیصد نیچے تو یہ چار سال میں یہ کارنامے انجام دے کے گئے کہ فرق ہوگی امیر ہو گئی جو ہے وہ عمران خان کی فیملی امیر ہو گئی ان کی نوکریاں لگ گئی ان کے بزنسز بن گئے ان کی اپنی اکانومیاں چل گئی ملک کی اکانومیاں بٹھا دی اور یہ آگے اب ہمیں بتا رہے ہیں سیاسی جماعتیں اپنا اپنا کام کریں اور جو ان کا اپنا ایجنڈ ہے اس کو پورا کریں ان کی طرف بھاگ بھاگ کے جا رہے ہیں ان سے اپیلے کر رہے ہیں کہ جی الیکشن کرا دو کبھی عدلیہ سے اپیلے کر رہے ہیں یہ غیر آئینی اور غیر قانونی ہے یہ اس ملک کا آئین آپ کو اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ جا کے اداروں سے جو ہے وہ بھیک مانگیں الیکشن کی تو یہ اور کوئی جمہوری آدمی یہ والے کام کرے گا بھی نہیں اور جہاں تک بات ایکانومی کی رہ گئی آپ کو میں یقین دلاتا ہوں کہ پاکستان کی ایکانومی نہ پچھلے آٹھ مہینے میں ڈیفالٹ ہوا ہے ہم نے معاملات سمال لیے نہ آگے ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے عمران خان کی خواہش کے اوپر پاکستان ڈیفالٹ نہیں کرے گا نہ عمران خان کی خواہش کے اوپر کوئی اور مسئلہ ہوگا اگر اگر یہ اتنا ڈیفالٹ کر رہے تھے نا تو کیوں نہیں ہوا ملک ابھی تک ڈیفالٹ آجے سے زیادہ ٹائم تو ہم گزار چکے ہیں یہ تو ایپریل سے بول رہے ہیں کہ ڈیفالٹ ہو رہا ہے ڈیفالٹ ہو رہا ہے ڈیفالٹ ہو رہا ہے نہیں ہوا نا ڈیفالٹ صحیح تو یہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہم ملک کے لوگوں کو ڈیلیور کر کے دیں گے ہم اس ملک کے لوگوں کے مسائل حل کریں گے اس میں کچھ ٹائم لگے گا لیکن انشاءاللہ کچھ وقت لگے گا اور ملک کے مسائل حل ہو جائیں گے آمیر زیادہ صاحب اس ملک کو سوبرن ڈیفالٹ نہیں ہوگا سوبرن ڈیڈ ڈیفالٹ نہیں ہوگا کیونکہ جو بائیلیٹرل وہ ہوتے ہیں ڈونرز ہوتے ہیں وہ مہن نہیں چاہتے کہ کوئی ملک جو ہے ڈیفالٹ کرے لیکن ٹیکنکل ڈیفالٹ پاکستان کر چکا ہے آپ ایل سیز نہیں کھول پا رہے ہیں چار بلین ڈالر کی بھی میں نے بتایا ہے کہ آپ نے روکی میں ہے آپ نے جو ہے سوبرن جو آپ کو ڈیڑھے بلین ڈالر ٹرانسفر کرنے تھے ڈیویڈنس میں وہ آپ نہیں کرنے دے رہے تو اور کیا ہوتا ہے مطلب ہے کہ جب آپ اپنی نومل ایکٹیوٹیز کو کرٹیل کر دیں اس کا اثر جو ایف بی آر کے ریمنیوز میں بھی پڑے گا جب آپ اس کو اپنی اس کو امپورٹس کو کریں گے تو بات ہی کہ ملک جو اتنے مقدوش حالات سے گزر رہا ہے جو پاکستان کی پوری تاریخ میں پوری تاریخ میں کبھی نہیں ہوئے یہ بڑے سے بڑے ایکسپرٹ سے آپ پوچھ لیں تو بات یہ کہہ دینے سے کہہ جی عمرال خان کی خواہش ہے یا فلاں کی خواہشیں بات یہ نہیں ہوتی اس حقیقت کہ یہ سوکھ ملک میں کہ ایک نومک کرائیسز ہے اس سے نکلنے کے لیے تمام اداروں کو سیاسی جماعتوں کو مجھے آپ کو ہم سب کو کوئی نہ کوئی کردار ادا کرنا پڑے گا ہمیں گھر کی بجلیاں جو ہے بند کرنی پڑے گی ہمیں ڈے ورکنگ آورز کو استعمال کرنا پڑے گا تاکہ آپ کی بجلی کی جو کھپت ہے انیجی کی کندمشن ہے کم وہ کوشش کریں کہ اٹھائیس بلین ڈالر کی اٹھائیس بلین ڈالر کی اٹھائیس پر لے کر آجے یہ تو ہر دو چار سال بعد پان سال بعد ہمیں یہی پیغام دیا جاتا ہے کہ ہمیں کفائیت شاری کرنی چاہیے یہ کتنے برسوں یا کتنی دہائیوں ہمیں یہی ایک پیغام دیا جاتا رہے گا کہ کفائیت شاری کے ذریعے بجلی کا استعمال کرنا چاہیے یا یہ سب کچھ کرنا چاہیے دینی طور پر بھی آپ کوڑھ ریفارم نہیں کریں گے یہ عذاب مسلط کر کے تو یہ اثر پیغام جب تک آپ ریفارمز نہیں کریں گے نہیں ریفارمز جب تک آپ نہیں کریں گے آپ کوئی بھی حکومت گریز کرتی ہے نون لیگ نے ریفارمز نہیں کیے پی ٹی آئی ریفارمز نہیں کر سکی دیکھیں ریفارمز جب تک آپ انیجی سیکٹر ریفارمز نہیں کریں گے اس وقت تک آپ کا یہی دکھ رہے گا آپ نے وہ بجلی گھر لگا لیے کپیسٹی پیمنٹ میں ہم پھز گئے مزید آپ بجلی کی کپیسٹی کیونکہ انیجی مکس آپ کا صحیح نہیں تھا یہ تو خیر ہے کہ الگ پرگرام کو متحمل ہے کبھی آپ ریفارمز سے بالکل بات کریں لیکن ہماری ہاں دیکھیں جو نقصان میں چلنے والے ریاستی داریں کیا آپ نے پرائیوٹائز کیے یا ان کو آپ نے اپنے پیروں پر کھڑا کیا نہیں کیا پی آئی اے اسی طرح بلیٹ کر رہی اسٹیل مل اسی طرح بن پڑی ہوئی ہے پاکستان ریلویز بلیٹ کر رہا ہے تو ہم لوگ اس طرح سے پیسہ ضائع کر رہے ہیں لٹا رہے ہیں کہ اس پر کوئی بھی جاست جو ہے وہ بیٹھ جائے گی اس پر تمام کے تمام میں میں سمجھتا ہوں جماعتوں کا کردار ہے انہوں نے بھرتیاں کی پی آئی اے کا بیڑا گھر کر دیا ریلویز کا بیڑا گھر کر دیا کیوں کیا کس طرح کیا اسی طرح کیا کہ آپ نے ضرور سے زیادہ بھرتیاں کی تو جب تک ہماری اصلاحات نہیں ہوں گے ہم اور آپ جو ہیں میں جوان ہوتا تھا آپ کی عمر کا مصق یہ باتیں کیا کرتے تھے آج ہم ذرا سے مطلب ہے بڑی عمر کے ہو گئے اور اب بھی ہم یہی باتیں کر رہے ہیں تو مجھے خطرہ یہی ہے کہ اگر ہم نے اصلاحات نہیں کی سر آپ کو خطر ہے ہمیں امید ہے کہ ہم بھی جب آپ کی عمر تک پہنچیں گے یہی باتیں کر رہے ہوں گے اور یہی موضوعات ہوں گے موضوعات تبدیل نہیں ہوں گے چہرے تبدیل ہو جائیں گے خدا نہ کرے آخری تین منٹ ہے اللہ سے دعا تو یہی ہے کہ پاکستان بہتری کی طرف گامزنوں مسارت صاحبہ آپ لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ نئے انتخابات کروائے جائیں لیکن یہاں پہ تو بازگئی یہ بھی سنائی دیتی ہے کہ خان صاحب کو ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر آؤٹ کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں اگر ایسا ہو گیا تو پھر پی ٹی آئی کی سٹیٹیجی کیا ہوگی پوری قوم ہرگز اس چیز کو ایکسپٹ نہیں کرے گی یہ جو لیول پلینگ فیلڈ کا ڈراما رچایا جا رہا ہے نا دیکھیں ایک شخص جس کے اوپر کرپشن چارجز بھی ثابت ہوئے وہ کانویکٹ اور اس کے بعد اگلی رئی سے ایک اثر انہوں نے اس ملکے دیکھیں ایک آئین شکنی کیا ہوتی ہے ایک عدالت کے اندر ایک جھوٹا بیان حلفی دے کے آپ چلے گئے علاج کی گھر سے پھر جو کرپشن آپ نے کی چالیس عرب تو سلیمان شہباز کی ایک ہے اور پھر اس کے علاوہ سولہ عرب روپے مقصود چپڑاسی والے اس ملک کو انہوں نے کیا تماشا سمجھ رکھا ہے ایسا ہرگیز اور بائیس کروڑ عوام اس کا راستہ روکے گی ان کو ہم سب سے گزر کے یہ گھٹیا قسم کے فیصلے کرنا پڑیں گے اور یہ اس چیز کو اگر پھر اس طرح کی انہوں نے اوچھے کنڈے اپنائے تو پھر ہم بھی سارا کچھ بھول جائیں گے یہ کیسے ممکن ہے کوئی گراؤنڈ ہے مجھے یہ بتائیں پاکستان کی توجہ مین ایشو سے اٹانے کے لیے گھڑی لی کیا مجھے آپ بتائیں توشہ خانہ سے کوئی بھی پرائیم منسٹر نہیں لے سکتا خرید نہیں سکتا آئینی طریقے سے خریدی اس کو بیچ دی آج موضوع بحث کیا ہے یہ جو آپ کی جو پاکستان کی جو میڈیا آوزز ہے وہ کیا کر رہے ہیں یہ گھڑی اس کو بیچی اس نے بیچی کیوں بیچی کبھی ٹوپی ڈراما کرتے ہیں آخری منٹ ہے آخری منٹ ہے مجھے افنان صاحب کی سٹیٹمنٹ بھی اس پر لینی ہے ٹھیک ہے افنان صاحب بات یہ اپوزیشن یہ کہتی ہے کہ آپ لیول پلائنگ فیل بنا رہے ہیں آپ لوگوں کی کیسز تو ختم ہوتے جا رہے ہیں اور دوسری طرف آپ کیسز کی بھرمار کرتے جا رہے ہیں دیکھیں بات یہ ہے جس نے پچاس ارب روپے برطانیہ سے کرپشن کے ہمیں ملے اور عمران خان نے وہ بڑی امانداری سے جس بزنس میں نے کرپشن کی تھی اسی کو واپس کر دی ہے یہ پچاس ارب روپے بھی عمران خان کی ازادی ملکیت تھی کیا یہ جو القادر یونسٹی کے ساڑھے چار ہزار کنال ہے یہ ذاتی ملکیت تھی عمران خان کی جو گجرہ والا میں ان کے فیملی کے ہاؤزن سوزائٹی مل رہی ہے وہ بھی کیا کرپشن نہیں کی تھی مالم جبا میں میٹرو پشاور میں یہ بھی ساری ذاتی ہے گھڑیاں تھی جو آپ نے بیچی تھی ایک دوسرے پتر آزاد کی بھرمار ہے وقت ختم ہو چکا ہے اس پر مزید بھی بات ہو سکتی تھی لیکن آنے والے دنوں کے اندر امید یہی کرتے ہیں کہ سیاست میں استحکام آئے تاکہ معاشی طور پر استحکام آسکے بہت شکریہ افنان اللہ خان صاحب مسارت صاحبہ اور عامر زیادہ صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے مجھے دیجئے اجازت اللہ نگے بات